موسیقی موسیقی تو اگر آپ اس کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں بھائی صاحب یہ کیا بلا ہے ایسی ٹرین تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے تو ٹرین لگ ہی نہیں رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی ٹینشن مت لیجے میں اس کے بارے میں سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں پر اس سے پہلے میں بتا دوں کی یہ کیا بلا ہے واتس اپ گائز میں ہوں پرتیق رائے آپ کا دوست اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پلاسر انڈیا کے بارے میں وہ بھی ایک دن تھا جب فریدہ باد کے اسٹیشن پہ ایسی ہی کچھ 11 مشینیں لائے گئی تھی اور وہاں جب وہ کھڑی تھی تو لوگ بس ٹک ٹکی لگائے اسے دیکھے جا رہے تھے اور اس ٹائم پہ اسے ہری جھنڈی دکھائی گئی اور وہاں سے وہ مشینیں جو ہیں وہ روانہ ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 11 مشینیں بھارتیے ریلوے میں سامل کی گئی تھی بھارتیے ریلوے کی مینٹیننس کے لیے یعنی ان کی پٹریوں کی مینٹیننس کے لیے تو یہ اصل میں آسٹریہ کی کمپنی ہے جس کا نام ہی ہے پلاسر انڈیا اور ایک ورکشاپ اس کی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی فریدہ باد میں دوسرا ورکشاپ آپ کو گجرات میں دیکھنے کے لیے ملے گی اور یہ کافی کام کو آسان بنا دیتی ہے ریلوے کے جو کافی سمیہ لگاتی تھی ریلوے جس کام کو کرنے میں اور انہیں کافی مشکت کرنی پڑتی تھی وہ سارے کام یہ مشین کے آنے کے بعد چھٹکیوں میں ہو جاتے ہیں چاہے وہ پٹریوں کو صاف کرنے کا ہو جیسے کی آپ بارش وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ تھوڑا بہت مٹی جمع ہو جاتی ہے پٹریوں کے بغل بغل میں یا تو جو گٹیاں ڈالی جاتی ہیں پٹریوں کے بغل بغل میں وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے ان میں مٹی جا کے فض جاتی ہے اور بارش کے ٹائم پٹریوں کے بیچ میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہ سب ہٹانے کا کام صاف صفائی کا کام یہ کافی آسانی سے کر لیتی ہے ساتھی ساتھ کافی بھاری بھاری بھرکم سمان یعنی کہ خود پٹریوں بچھانا یہ سارے کام بھی یہ چھٹکیوں میں کر لیتی ہے اور اس کی مدد سے پہاڑیوں پر پٹری بچھانا کافی آسان ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کمینڈ میں مینشن کریے گا اور ساتھی ساتھ پسند آنے پہ ضرور اس کو لائک کریے گا اور بھی لوگوں کے شارت شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس اجوبے کو دیکھ پائیں اور اس کے بارے میں جان پائیں ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیچے بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے see you again